ہالیلویہ ہالیلویہ اس دوپہر کے سمیں ہم لوگ اس شام کے سمیں ہم لوگ ایک بہت ہی مہتپون مشہ پر محنن چندن کرنے جا رہے ہیں شروع میں ہی میں دو کھٹنائیں آپ کے سامنے رکھوں گا کچھ مہنوں پہلے آشرم میں ایک بشیش کارکرم تھا کارکرم کے بعد لوگ جا رہے تھے انت میں کچھ لڑکیاں جا رہی تھیں لڑکیوں کو کتار ختم ہونے کے بعد اکیلے ایک لڑکی جا رہی تھی تو میں نے ایک سٹاپ کو بلائیا اور پوچھا کہ یہ کون لڑکی ہے بھائی تو اس نے کہا سوامی جی لڑکی نہیں یہ لڑکا ہے تو میں نے اس کو بلوائیا ادھر آو یہ کہ سلوار پہن کے رکھے ہو لڑکا تھا لیکن سلوار پہن کے رکھا تھا جاؤ اور پہن پہن کے آجاؤ پہن پہن لیا اور لڑکیاں جو پہنتی ہیں نا اوپر کیا بولتے ہیں اس کو ہاں وہ پہن ہی تھی پہنا تھا میں نے کہا سکوٹ آو اگر گم چھا ہے تو وہ پہن ہو بال لمبا سا رکھا تھا لڑکیوں کی طرح چل رہا تھا میں نے کہا اگلی بار میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بال چھوٹا ہو اور تم پہن کمیز پہن کے آوگے تم لڑکا ہے کی لڑکی ہے لڑکا ہوں اللہ کی طرح رہا ہالیلویا 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 آئیڈنٹیٹی کرائیسیس آئیڈنٹیٹی کی سمسیہ کچھ مہنوں پہلے ناکپور سے فون کول آیا شام کے سمیں ایک بہن جی روتی بھی بول رہی تھی سوامی جی میرے بیٹے کے لیے پراتنہ کیجیے تو میں نے پوچھا کیا سمسیہ ہے اٹھارہ سال کا میرا لڑکا اس کو کچھ ہیجڑے اٹھا کے لے گئے ہیں اٹھارہ سال کے لڑکے کو کون اٹھا کے لے گئے ہیں پولیس کی سعایتہ سے لڑکا تو واپس مل گیا لیکن لڑکا بولتے جا رہا ہے میں ان کے ہی ساتھ رہوں گا ایڈنٹیٹی کرائیسس ہالیلویہ میں نے یہ دو ایکزائمپل آپ کے سامنے رکھا یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارے اندر کتنی بڑی ایڈنٹیٹی کرائیسس ہے اپنی صحیح پہچان ہمیں نہیں ہے پڑھائی کرنے کے بعد انجینئرنگ کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد میں انجینئر بن جاتا ہوں کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو میں کون ہوں انجینئر میری ایڈنٹیٹی کیا ہے انجینئر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے کے بعد میں ڈاکٹر بن جاتا ہوں تو اس کے بعد مجھ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کون ہیں ڈاکٹر ایم ای بی ایڈ یا بی ای بی ایڈ کرنے کے بعد مجھے ٹیچر کی نوکری مل جاتی ہے تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں ٹیچر اسی طرح ہماری ایڈنٹیٹی بدلتی جاتی ہے اور اس کو ہم اپنی ایڈنٹیٹی مانتے ہیں ایکٹنگ کی کلا سیکھنے کے بعد ہم ایکٹر بن جاتے ہیں تو میں ایکٹر بن گیا پربو کی کرپا سے میری شادی ہو گئی تو میں پتی بن گیا یا پتنی بن گئی بدلتی ایڈنٹیٹی کیا یہی ہماری پہچان ہے میرے بہت سارے فرنس ملے وشیش کر کے آج کر جو کس میں فرنس ہیں فیس بک میں فرنس مل گے تو میں ہیرو ہوں گلت ادھوری بھرمیت الپکالک پہچان شارٹ لیڈ آئیڈنٹیٹی اور اس پہچان میں کوئی بھی کمی آ جاتی ہے کوئی تکلیف آ جاتی ہے بادہ آ جاتی ہے جان تک دینے کے لئے تیار ہو جانا بڑی مشکل سے ایکٹر بن گیا لیکن ایکٹنگ کرتے سمیں مجھے سپلتا نہیں ملتی ہے تو یہاں تک ہی خودکوشی کرنے کے لئے تیار ہو جانا تو ہماری آئیڈنٹیٹی ہماری پہچان خطرے میں ہے تو آج ہم اس بات پر منن کریں گے سب سے پہلے میری کیا پہچان ہے سو سماچار میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب پربی ایسو بارہ سال کے عمر کے تھے لوکہ صدیائدوں میں پڑھیں گے پربی ایسو بارہ سال کے عمر کے تھے اور ان کو مندر لے جائے گیا تیوہار کے لئے اور پربی ایسو مندر میں کھو گئے مریم نے سوچا یوسف کے ساتھ ہے کیونکہ بارہ سال کا بچہ نہیں ہوتا ہے لڑکہ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے سمجھدار ہوتا ہے راستہ بھی جانتا ہوگا یوسف نے سوچا مریم کے ساتھ ہوگا دونوں نے سوچا رشتے داروں کے ساتھ ہوگا اور سوچا کہ ہمارے پڑھوسیوں کے ساتھ ہوگا چل پڑے آگے بڑھنے پر پتا چلا کہ ییسو کھو گیا ہے اور وہی مندر میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ییسو شاستریوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان سے وارتالاب کر رہے ہیں واد بھی باد کر رہے ہیں مریم نے ییسو سے پوچھا کہ بیٹا تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا تمہارا پتا اور میں کتنے ویہول ہو کر تمہیں ڈھونڈ رہے تھے تو پربی ییسو نے ییسو نے ایک جواب دیا کیا جواب دیا ایک جی کو یاد ہے آپ کو مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے پتا کے بھون میں ہوں گا wonderful کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے پتا کے بھون میں ہوں گا بارہ سال کے عمر میں ییسو نے یہ جان لیا کہ میں ایشور کا بیٹا ہوں میں یوسف کا بیٹا نہیں ہوں میں مریم کا بیٹا نہیں ہوں میں ایشور کا بیٹا ہوں لوکس کے سسماچار کی ادھیائی تین اس کے واقعے 21 اور 22 میں آپ پڑھیں گے کہ جب پربی ییسو 30 سال کے عمر میں پربی ییسو بابتسمہ گرہن کرنے کے بعد پرارتنا کر رہے تھے تو سورگ کھل گیا اور آکاش سے پویتر آتما ان پر اترا اور آگے لکھا ہوا ہے انہیں یہ آکاش وانی سنائی دی پتا کی وانی سنائی دی کیا وانی تھی تو میرا پریے پتر ہے میں تس سے اتی پرسن ہوں یہ بہت گمبیر بات ہے اس پر ہم منن کریں گے جب پربی ییسو پرارتنا کر رہے تھے پربی ییسو کو اس بات کا پرکاش نہ ملا کہ تو میرا پریے پتر ہے میں آگے بہتے گئے کبھی کبھی میں پربو سے سوال کرتا ہوں تین تیس سال کے عمر میں آپ کے ساتھ اتنا زیادہ ہوا آپ نیر اپراد ہی ہوتے ہوئے بھی آپ کے اوپر ایسا اپراد ایسا دوش مڑھا گیا جس کے لئے آپ کو اتنا خطرناک سجا دی گئی آپ چکچاپ کیسے جھیل پائے اور مجھے جواب میں ملتا ہے یہ ہی جواب میں ملتا ہے کہ ہر بار ییسو کی پرارتنا میں ییسو کو یہی گیان اور انبھاؤ ملتا تھا کہ تُو میرا پریے پتر ہے میرا پکہ وشوا ہے جب پربی ییسو کو اتنی کٹھن کرور یاتنائیں سہنے پڑی ان سارے سمیں پربی ییسو کو وہی آواز سنائی دیتی تھی تُو میرا پریے پتر ہے ییسو ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں ٹوٹنا نہیں تُو میرا پریے پتر ہے جس طرح آپ لوگ کبھی کبھی کان میں ائر فون لگا کر مبائل میں بات کرتے ہوئے چلتے ہیں باہر کی دنیا کی کچھ بھی آپ کو سنائی نہیں دیتے لیکن مبائل میں جو آتا وہی سنائی دیتا ہے اسی طرح میں سوچتا ہوں ییسو دیتیوں سے گزر نا پڑا دکھ سے ہو کر گزر نا پڑا اس سمیں بھی ان کے کان میں یہی بات گونج رہی تھی تو میرا پریے پتر ہے تو میرا پریے پتر ہے تو میرا پریے پتر ہے اتنا ہی نہیں میں آپ کو چھوٹا سا ادھارن دیتا ہوں مان لیجئے ککشہ تین کا کلاس تری کا ایک چھوٹا سا بچہ کلاس تری کا چھوٹا سا بچہ ہے اس کا پتہ اس کا پاپا آرمی میں ہے ٹیچر پوچھتی ہے کیا نام ہے نام بولتا ہے اس کے بعد پوچھتی ہے تیرا باپ کیا کرتا ہے پتہ کیا کرتا پاپا کیا کرتا ہے بولتا میرا پاپا آرمی میں ہے لیکن اگلے دن صبح اس کا ایک آنکل آتا ہے اور اس بچے کو سمجھاتا ہے تیرا پاپا آرمی میں کیاپٹن ہے کیاپٹن بہت بڑا پدھ ہوتا ہے اس کی حدیر بہت سارے سائنک ہوتے ہیں کیاپٹن آپ مجھے بتائیے جس سمجھ وہ بچہ یہ سنے گا کہ میرا پاپا آرمی میں کیپٹن ہے اس بچے کو کیا ہوگا اس بچے میں کیا ہوگا گھمند شبد استعمال کیا گیا اور کوئی شبد گرب خوشی ہوگی گرب ہوگا اور آپ جانتے ہیں جس چھن میں اس بچے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا پتا کیپٹن آرمی میں اس سمجھ اس کا وقت تو بڑھتا ہے in a moment's time his self image will grow اگلے پل میں کوئی سے پوچھتا ہے تیرے کیا نام ہے تیرے پاپا کیا کرتا ہے میرا پاپا آرمی میں کیپٹن ہے کیپٹن دیکھا آپ نے جس سمیں پربی ییسو کو اس بات کے احساس ہوا کہ میں ایشور کا پتر ہوں اس سمیں سے ییسو بھرنے لگے ایک چھوٹی کہانی سناوں گا سوامی ویبی کانند یہ کہانی بولا کرتے تھے کہانی اس پرکار ہے ایک بار ایک کسان جنگل گیا نہیں ایک بار کچھ بھیڑ جنگل میں چرنے کے لئے گئے اور اس سمیں ایک شیرنی نے دور سے دیکھا اور اس کے گرب میں بچہ تھا اور وہ بھیڑوں کو دوڑاتی ہے اور جا کر گر جاتی ہے اور اس کے گرب سے بچہ نگلتا ہے شیرنی وہیں مر جاتی ہے اگلی بار جب بھیڑ وہاں پہ آ جاتی ہیں بھیڑ دیکھتی ہیں کہ چھوٹا سا شیر کا بچہ ہے بھیڑ بچے کو اٹھا کے لئے جاتی ہے شیر کا بچہ بھیڑوں کے بیچ میں پلتا رہا بڑا شیر ہو گیا ایک بار بھیڑوں کے ساتھ وہاں چرنے کے لئے جنگل گیا تھا اور دور سے ایک شیر نے دیکھا بھیڑوں کو اور اس شیر کو شیر کو دیکھتے ہی ساری بھیڑیں اور شیر بھاگ گیا بچنے کے لئے اور دور سے وہ شیر چلانے لگا اے 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 تُو رک جا تُو شیر ہے شیر اس نے کہا نے میں بھیڑوں اور بھاگ گیا اگلی بار پھر بھیڑ اور شیر چرنے کے لئے چلے گئے جنگل میں پھر وہی شیر آیا دوڑ کے اس نے چلایا تُو کہ دوڑ رہ جی تُو شیر ہے شیر ہے اس نے اس سمیں وہ پہلی بار گرج اٹھا میں شیر ہوں جس سمیں آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میری اصلی پہچان یہ ہے کہ میں ایشور کی بیٹی ہوں آپ کا بیکتت بدل جائے گا یہ پرسنالیٹی will change آپ کی جیون کی فیلوزوی بدل جائے گی آپ کی پرسنالیٹی بدل جائے گی تب آپ کو پتا چلے گا میں کیول انجینیر نہیں ہوں وہ تو پروفیشنل ایڈنڈیٹی ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں ڈاکٹر تو پروفیشنل ایڈنڈیٹی ہے میں ماتر ایک پتی نہیں ہوں کیونکہ ایڈنڈیٹی تو ایک ریلیشنل ایڈنڈیٹی ہے میں اس سے بڑھ کر ہوں میں ڈاکٹر سے بڑھ کر انجینیر سے بڑھ کر ٹیچر سے بڑھ کر میری ایڈنڈیٹی ان ساری ایڈنڈیٹی سے بڑھ کر ہے سج کہتا ہوں میرے پری چھوٹے بھائی میری بہن جس سمیں آپ کو اس بات کے احساس ہوگا کہ میں ایشور کی سمتان ہوں سب کچھ بدل جائے گا آپ ٹوٹیں گے نہیں آپ نراش نہیں ہوں گے آپ کی دنیا بہت بڑی ہو جائے گی آسمان انچا ہو جائے گا آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری لوگوں کا آسمان بہت نیچے آگیا ہے بہت نیچے اور آپ جانتے ہیں آپ اپنی identity کس چیز سے دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے آپ سوچتے میں پھلانے کا بیٹا ہوں میں ڈنگڈو کا بیٹا ہوں من ماتھائی نے آپ پھر کہتے ہیں آدمی جی ہو سکتا ہے تمہارے کوئی دوست نہیں ہو سکتا ہے تمہارے کوئی فیس بک فرنڈ نہیں ہو سکتا ہے تمہاری ماں بار بار تم کو ستاتی ہے کچھ نہیں کر سکتی پڑھو اس کے دیکھو اس لڑگی کو دیکھو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاپا آپ کو بار بار ستاتا ہے کہ کر تُسے کوئی فیدہ نہیں میں نے سوچا بڑھا پہ گلاتھی ہوگا تُ لیکن تُ بیکار نکلا بدماش نکلا بدتمیز نکلا دیکھ پڑھو اس کے لڑکے کو دیکھ انجینئر ہو گیا ہے آئیز کر رہا ہے تُسے کیا ہوگا پربو کہتے ہیں دنیا کی درشتی میں تم بیکار ہو ہو سکتے ہو لیکن میری درشتی میں مولیوان ہو